یہ کہنا چاہ رہا ہے مہدی جی آگا بہت سوشل میڈیا کے بارے میں ہم دیکھیں گے چونوں نے کیا نبا رہا ہے نظریہ رہا ہے لیکن تب بھی میں تمہارا ہاتھ ملا کے کہنا چاہوں گا اٹس اوکے مات مان لیلی بائی لیلی بائی مجھا سوشل میڈیا اور اصلی زندگی کے بیچ کی لائن بہت سوشل میڈیا اور اصلی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہو تمہارے پاس پہلے سے یہ کونٹیکسٹ ہوتا ہے کس چیز کا کونٹیکسٹ کی انکی چودی وہ نیر بھر کرتا ہے تم کس سائٹ یا ایپ پہ ہو جیسے جب کوئی تینڈر پہ چیٹنگ کر رہا تینڈر ہے کس بارے میں بات ہو رہی ہے فائنلی یہ پلیپ فارم جہاں بینہ روک ٹوک کے گورنمنٹ کو گالی دے سکتے ہیں لیکن جیسے تم تینڈر پہ بات کرتے ہو ویسے اصلی زندگی میں کروگے تو تو سائٹی کا تھپڑ لگے گا اور نشکاست کر دیا جاؤ گے آپ جس طرح سے کھل کے بات کی کر سکتے ہو آپ کی چمک دے دے پر اب یہ سائٹ سے آپ صرف ایک کنیکٹنگ پر یہاں ابھی آپ کو اس کا کہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہنا کیا چاہ رہا ہے بندہ ابھی اتنے منٹ لگا دیئے ہیں اس لئے بگر اتنا تم اس کا حصہ بننا چاہوگے پہلے تم صرف ان کو لوگوں کو دیکھو گے تو ان کو لوگوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ کچھ لوگوں جیسا بننے لگتے ہیں یا ان کے جیسا ایکٹ کرنے لگتے ہیں اور جو لوگ کلچر میں نئے نئے آئے ہوں گے وہ تمہیں کو سمجھیں گے جو نئے کیوں 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 وہ آپ کو اس وجہ سے پسند کرتے ہیں تو کیا آپ ہے پر وہاں لوگ تمہیں تب بھی کیوں سمجھتے ہیں تمام اندر ادر کی کلپ ہے ویڈیو ہے تہرانی دکھایا ہے چوتڑوں میں چوتڑوں والی نہیں کہنا چاہیے جو جگہ وہ دیتی ہے ہم وہی کے ہم سب انٹرنیٹ کلچر کلچر میں بٹا ہوا ہے مطلب لوگ جو گلد ہے الگ الگ گروپ ہیں جیسے شکلکر کلچر بنا لیتے ہیں جو یوٹیوبار وہ کہتے ہیں گیمنگ والے لوگ اس میں بھی الگ الگ تو اس میں کیا بتا رہا ہے بھائی بھائی یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے جب تم اپنی زندگی دوسروں سے کمپیر کروگے اندھیرے کے لابا کچھ نہیں دکھے گا اب سوشل میڈیا پہ مانتے ہیں مانتے ہیں ہماری دنیا مکھر جاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ ایسا کسی کے ساتھ ابھی تک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ بھائی ہے بھائی ہے اب یہ دو میلین آپ کے ویو ہو سکتے ہیں ایسیا کے سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں تو آپ کو ہو ہی جائے گا بھائی ہے بس یہ تم اپنی بات کر رہے ہیں تم دیکھتے ہوگے شاید کمپیر کرتے ہوئے مسٹر میناٹی کیا آجائے ناغر مسٹر آجائے ناغر میند سے آئے ہو اچھا کام کرتے رہے ہو گیمین میں آگیا آپ آئے ہو قسمت نے تمہیں چمکا دیا یہ یہاں پہلے ہو یہ لئے ہو پڑا ہو گیا ہے 22 میٹر لمبا ہائیوے پہ پوشٹر لگا ہے لونڈا جندگی کے سارے مجھے لے رہا ہے اور اس کے دوست بات اس کے پیرنٹس کی نہیں ہے شروع سے شروع کرتے میرا سپنا تھا کہ میں بھی اپنے دوست کی طرح ملینئر میں نے آپس بنائے پر لگتا ہے میرا ٹائم جا چکا ہے کتے سال کیوں لوگوں کو تین بتاتا ہوں ایسے پانچ لیٹ ہوگے بھائی اگلی جنم میں ڈرائے کرو کیا بتاؤ دوست تمہارا باپ بن جے اس باڈی کا کون کرے گا آپ کرو گے اب کچھ لوگوں کو یہ بتانے میں بڑی خوشی ہوتی ہے کی کیسے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے اور ان کی زندگی تم سے بہتر ہے my dopamine dose is not social media it's nature nature کے پاس جانا چاہیے nature کو appreciate کرنا چاہیے nature کا بات بننا چاہیے ڈوپامین ہے 5 سال گھوسے رہا ہوں پیڑ پودھے تم سے بات کرنا چالوں نہیں کر دیں گے ایک کتا اگر ہٹی نہ چبا تو وہ کتا ہونا چھوڑ نہیں دے گا چاہے تم social media چلا ہو یا نہ چلا ہو ہماری زندگی بکھرتی رہے گی تو ڈالنی پڑے گی اگر آپ ابھی تک کوئی conclusion نکال پا رہے ہیں کچھ سوچ پا رہے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی بتائیں مجھے نیچے comment بتائیں مجھے کیا ہے social media پہ زندگی صرف دیکھتی ہی نہیں بنتی بھی ہے جن کی تھالی social media بھرتا ہے انہیں کہتے ہیں انفلوینس ڈالنیا 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 وگل ڈالنیا مجھے تو ڈالنیا یہ بات خیق ہے کچھ لوگوں کی بات کو آپ ابر رکھنے لگے تو آپ ایک انفلوینسر مجھانے لاغ دو لاگ دو لاگ دو لاگ دو لاگ دو سال لوگ آپ کو پڑھنے بات پیار کھاؤ پیار بچو پیس ایکسو ایکسو ہارت سائن لیکن پھر اپنی stories میں بڑے بڑے پیرا گراف چھاپ دیں گے hashtag stop hate کا campaign چالو کر دیں گے چلاتے ہم بودھ سائٹ کیا کر لوگی اپنے گٹر میں لگی کائی بھی نہ کھلاو تم سواروں کو آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے ایراتہ برا نہیں ہے اپنی مشہ شادیکاری گانڈ کو بی ایم لیو میں بٹھا کے سمپتھی مانگ ہوگے تو کتائی سکتہ ہوگے انٹرنیٹ کلچروں کے پاس آپ کی ذمہ داری ہوتی ہم کہنا ہے آپ کالی بکتے رہیے ایڈٹنگ اچھی کریے کلپ آپ خود شوٹ کر کے ڈالیے کچھ اچھی کلپ ڈالیے جب دونوں ایک کلچر کا اچھی ہو زمانے بھر کی کلپ پٹھا کے ڈالی بیٹس میں دو چیز بار بار چلتی رہی اور کیا تمہیں پتا ہے میں دو سال پہرے ٹیکسی چلاتا تھا پھر میری لٹے لگ گئی ایسے پتانے کو تو میں تمہیں کچھ بھی بتا سکتا ہوں لیکن بینا سبھوٹ کے باتیں صرف بکچودی لگتی ہے اس ویڈیو میں یہ جو تین ڈانڈے ہیں انہیں میں نے بنایا تھا اپنے ہیٹرز کے ساتھ کھلنے کے لیے ہاں 007 والی بکچودی کیر کچھ ایسے پلیٹ فرم ہے جہاں لوگ صرف تمہاری ٹانگ نہیں کھیچتے بلکہ تمہاری ٹانگ کو دیرے دیرے کٹ کے تمہاری آنکھوں کے سامنے کھاتے ہیں ایسا ہی ایک پلیٹ فورم ہے ریڈٹ یہاں لوگوں سے زیادہ ایک کتے کی جگ کی جاتی ہے یہ تب بھی ٹھیک ہے ورنہ ٹوٹر پہ خود ہاشٹیک بینڈ ٹوٹر ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے کیر میں نے ان تینوں لونڈوں کا ایک ریڈٹ پیج بنایا چاہاں میں نے اپنے آپ کو ہٹ کرتے ہوئے میمز ڈالی یہ میں نے اس لئے کیا کیونکہ ریڈٹ اور میرے بیچ کچھ سامانیا نہیں تھا تو مجھے ایک ایسا بھکرا چاہیے تھا جو کٹلے کیلئے تیار ہو میں اس کی وجہ سے مجھے ریڈٹ پہ وہ ملی جس کی مجھے کوئی امید نہیں تھی ایجد لیکن کتے جتنی نہیں تب مجھے سمجھ میں آیا ان کا انٹرنیٹ سکر اس پیج کے ذریعے میں کیسے بھی آگئے ہیں لوگ اس کو اس کو دیکھنے والے بھی جاتا رہے تو وہ بتائیں کیا کیا آتا ہے پسند اس ویڈیو میں آپ کو تو تک کرنا ہو ہٹر اور انفلینسر ہرکت اسے ٹرگر ہوتا ہے دیکھو یہ وہ ویڈیو نہیں ہے جہاں میں تمہیں بتاؤں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے دودھ پیتے بچوں سے لے کے چاہ کٹکتے بڑھو تھا کوئی اچھا برا نہیں ہے سب اپنے کچھر کے حساب سے چلتا ہے اس طرح کی سنسے ہو جاتی ہے یہ بہت اسی 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 پن پہ ہیں یہ کنکلوزن آگیا کچھ کہا ہوتا تو کنکلوز کرو بھائی ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ تم بھکچو دی بھی کر سکتے ہو بھائی پہلی بار بتایا بھائی یہاں اکیلا تمہارا نہیں ہے سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کو کچھ بھی کہ سکتا ہے یہاں ہمپانی سے لے کے رکشا والے تک سب سامانیہ ہیں بیچارے بڑے لوگ ان سے اصلی زندگی میں سب سرسر کر کے بات کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ اسی موڈیلیشن ہے بیچارے جب لوگ ہیں یہ ہے یہ ہے اوپر نیچے آواز جا رہی ہے بھائی بھگے بھگے جاتے ہیں پوری دنیا کو بتانے ایک ہو کے والا مجھے گانڈو کہہ رہا ہے ہمیں جیسی جگہ چاہیے سوشل میڈیا ہمارے لئے وہ جگہ بن جاتی ہے کچھ لوگوں کے لئے کام کی جگہ ہے کچھ لوگوں کے لئے بکچو دی کی کچھ لوگوں کے لئے یہ بس ایک کبان ہے جہاں وہ اپنا غصہ نکال سکتے ہیں اور یہی ہے سوشل میڈیا کا جادو اب اس سے زیادہ نہ تو میں کیان چھوٹ سکتا ہوں اور نہ تم لے سکتے ہو تو یار بس یہ تیڈ ایکس والی بکچو دی یہ ہی ختم کرتے ہیں اگر تمہارا مکٹ چکر کھلا تو لائک مارو ایم کرتے ہیں پانچ ملین لائکس کے لئے یہ ہم کیوں کری گئے ہیں لائکس کا ٹارگٹ رکھا ہے بھائی اب آپ پوچھ لیجی اور میوی کی انڈیا کی آواز کی سیل چل رہی ہے سارے پروڈکس پہ ستر پرسٹ تک آف چل رہا ہے تو بھگ کے میوی.ین پہ جاؤ لینک انڈیسکرپشن اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو بھائی آمی رہے بھائی آمی رہے بھائی آمی رہے بھائی آمی رہے کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا اور لوگ دیکھیں گے مانچ ملین بولا دس ملین لوگ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اور سب کریں گے وہ جناب مگر آپ کو اس میں کیا لگا آپ اگر ہارڈ کور فین ہو بھائی اس بندے کے بہت تگلے والے ہیں شروع سے آخری تک آپ نے ان کے چکر میں دوسروں کو روز کیا تو بھائی مجھے بتاؤ اس میں کوئی ایسی بات جو آپ نہیں جانتے تھے پہلے سے انٹرٹینمنٹ ہے نالج ہے انفارمیشن ہے ایڈیٹنگ ہے کیا ہے کیا اس کے اندر بکواس ویڈیو نہایت بکواس تو یہاں پہ ہمارا رییکشن سمات ہوتا ہے دوستوں